اس کی طرف آج کی جو ہماری ریسپیز ہیں اس میں ہم بنانے جا رہے ہیں بیف چٹخارہ بریانی اور بریانی کے اجزاء تو میں آپ کو نوٹ کرواؤں گی لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر پیاز رکھ دیتے ہیں گولڈن براؤن ہونے کے لیے اور زیادہ پیاز براؤن کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی گارنشنگ میں بھی یوز پر ہم نے کیا کیا پیاز کو ہم نے سرخونے کے لیے رکھ دیا پیاز تو ہم اس میں ایٹ کریں گے ہی اس کے علاوہ کیا کیا جائے گا ہم یقیناً اس میں ایک بیف چٹخارہ بریانی ہے تو ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں بیف جو کہ ہم بوائل یوز کریں گے اور وجہ یہی ہے ہمارے شو کا ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو گوشت ہے وہ شو کے دوران بہت اچھے سے پک جائے گل جائے تو ہم اس میں بوائل بیف کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں یقیناً ایٹ کرنے جا رہے ہیں رائس سیلا باسمتی جو آپ کو ایزی اور آسان لگتا ہے جو آپ اپنے گھر میں بریانی کے لئے یوز کرتی ہیں وہ رائس لے لیجئے اس کو آپ میں بھگو دینا ہے اور اس کے علاوہ جو اجزاء ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں آلو ہیں ٹاماتر ہیں ہرا دھنیا ہے پدینہ ہے کڑی پتہ ہے ہری مرچیں ہیں نامک ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایٹ کریں گے ثابت گرم مسالہ حلدی لال مرچوں کا پاودر اس میں میں فود کلر ایٹ کروں گی جس کے بغیر بریانی ہمیں بریانی لگتی نہیں ہے اور ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے ایملی کا رس آلو بخارا پسی ہوئی ہری مرچیں ادرک اور لہسن کا پیسٹ یہ تمام چیزیں اس میں چاہیں گی کولر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم و السلام کیا حال آپ کا میں بالکل ٹھک ٹھک ہوں آپ ٹھیک ہے ہاں ہاں بہت بہت میں ہی لے حالت یہ تاریخ کرنے کی اور کچھ آپ سے ایک دو چکارتیں ہاں 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 میں یہ کافی عرش سے چکارتے ہیں ہاں آپ کی بہتچی ہوتی ہیں ہاں اور میں نے کافی ساتھ ٹھائک بھی کیا آپ کا جو لازت وی vos تیام دعایت جوہ لائے آپ نے وہ مکھی وی تیام دعایتیہ اور اسے پہلے آپ نے کوئی کورین پاسٹا بنایا تھا میں نے اس کے لئے نام نہیں غلط کرے تو ٹھیک ہے وہ میں نے ترائی کیا تھا لیکن جو مجھے آپ سے شکایت ہے آپ کی رسیپی ہیں بہت اچھی ایزی ہوتی ہیں شکایت میں مجھے یہ ہے کہ آج کل ویژیل تکنالوجی چل رہی ہے آپ کا جو پیج ہے فیس بک تو وہ اپڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کی پیج پر میسیج بھی کر چکی ہوں کیوں کہ sahnemgy ہوتا ہے انسان سے رسیپیز کے پو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ تکنالوجی چل رسیپی سے پوچھ کے چل رسیپیز ہیں ٹھیک ہے بہت ہے کہ وہ اپڈیٹ ہی ہو بہت کہ ہم آپ کو چوہنا فالو آپ کر سکیں ٹھیک ہے اور پچھلے پورا ہفتہ میں آپ کو کال کر پیرا تو مجھے میریüz نہیں98 فون بھی نہیں لگ پانا آج پیوری دعا کر 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 تو میں نے کہتے ہیں آج فون کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کی شکایت کو ہم نے نو ڈاؤن کر لیا ہے اور اس کو یقینی طور پر ہم ٹھیک کر لیں گے بس کچھ ٹیم بیزی تھی نہیں ہو پایا لیکن آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے شو دیکھ لیا سوشل میڈیا پر جا کے ریسپی لے لی تو انشاءاللہ ہم کچھ ہی دنوں میں اپنے پیچ کو بلکل زبردستہ اپ ڈیٹ کر لیں گے تاکہ تل ڈیٹ تک تمام ریسپیز جو ہیں وہاں پر آپ کو مل جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوال بھی کرتی چلوں آج ہمارے پاس این ایکس کا گفت ہے آپ لوگوں کے لیے کیا سوال کریں جو بہت آسان ہو ایزی ہو چلیں شامی کباب تو ہم بناتے ہی ہیں آج ہم دال اور لوکی کے کباب بنا رہے ہیں اور کون کون سے کباب تیار کیے جاتے ہیں اس سے آسان سوال نہیں ہو سکتا اور ایک بہانہ ہے آپ لوگوں کو گفت دینے کا تو این ایکس کا گفت ہے جلدی جلدی کال ملائیے اور اگر کال نہیں مل پاتی ہے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام پھیج دیجئے اسے ٹروپل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے آپ نے ہمیں ٹائپس آف کباب بنانے ہیں اگر کوئی آپ کی فیملی میں خاص کباب بنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے تو چلیں یہاں پر پیاز آف ڈن ہو گئی ہے تو میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں کڑی پتہ اور کڑی پتہ کھٹے کھانوں میں دالوں میں تو یوز کیا ہی جاتا ہے لیکن بریانی میں بھی بہت ہی زبردستہ لگتا ہے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو ضرور کر کے دیکھئے گا بادیان کے پھول ایٹ کر رہے ہیں میں اس میں کچھ اور گرم مسالہ بھی ایٹ کر پریک میں ہم نے کیا کیا پیاز کیونکہ گولڈن ہو گئی تھی تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کیا تاکہ اس کی کوکنگ وہیں پر ہی رک جائے آلو میں نے اس میں شامل کیے اور تمام ثابت گرم مسالہ تیز پتہ اور آپ نے ایٹ کر دینا ہے اس میں دو چار لونگ شامل کر دیجئے تو یہ دارچینی کے ایک سو دو پیسز شامل کر دیجئے اب ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہری مرچیں گوشت کیونکہ بوائل ہوا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے آلو ایٹ کر دی تاکہ آلو گلنا شروع ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی گریجولی ہم نے تمام ہی مسالے اس میں شامل کر دینا ہے اور میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں یہ ہمارا بوائل ہوا ہوا بیف ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج این ایکس کا گفت تو ہے ہی اور اس کے بارے میں بہت ہی آسان سا سوال ہے آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کباب کی اور کتنی ٹائپس ہیں کتنی طرح کی کباب تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آج آپ جو ہمارے مسالہ ٹی وی کے ویورز ہیں خاص ان لوگوں کے لیے اگر آپ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ سیام کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا جو بھی ڈریسز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو بہت ہی اچھی اور زبردست ہی اپورچنیٹی ہے چلدی سے اویل کر لیجئے فوراں سے ویب سائٹ پر جائیے ویسے بھی عید آنے ہی والی ہے اتنی زیادہ دور نہیں ہے اور ہمارے وہ تمام لوگ جو بہت ہی پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں گفٹس بھی دینے ہیں اپنی لیے بھی لینے ہیں تو اچھا ہے ڈسکاؤنٹڈ ہے ڈسکاؤنٹ آیا ہے جلدی سے چیک کیجئے ویب سائٹ کو ٹھیر سارے ڈیزائنز ہیں کالرز ہیں فیبرک بہت اچھا ہے بہت زبردست سا ہے بہت ہی سوفٹ ہے اور اکسر ایسا ہوتا ہے کہ چپتاوہ فیبرک بھی ہم نہیں ویئر کرتے ہیں تو بہت ہی زبردست سا فیبرک ہے سوفٹ سا ہے کٹس بہت زیادہ اچھے ہیں اور موسٹلی ان کے سوٹ سٹچ بھی ہوئے میں سٹچنگ بھی بہت زبردست ہے وہ تمام فیمیلز جو ادھر ادھر ہلکی سی بھی سٹچنگ ہو جائے تو وہ ان کو بلکل اچھا نہیں لگتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ ریڈی میٹ ویئر نہیں کرنا پسند کرتی لیکن اگر آپ ان کے ڈرسز لیتے ہیں ہمارے تمام خاص مسالہ ٹی وی کے ویورز کیلئے تو چلیں اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں اور مسالے جو کچھ ہیوں ہیں کے پسا ہوا ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں لال مرچوں کا پاودر ساتھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چاٹھ مسالہ اگر آپ نے کبھی بریانی میں نہیں ایٹ کیا ایٹ کر کے دیکھئے گا بہت اچھا لگتا ہے حلدی پاودر پسی ہوئی حری مرچے ہم نے اس میں شامل کی اور میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں نمک حض بے ضرورت یاد رہے کہ ہم الگ سے سالٹ چابلوں میں بوائل کرتے ہوئے بھی ایٹ کریں گے اور رائس میں نے یہاں پر بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں تو ہم ان کو چیک بھی کرتے چلتے ہیں ہو گئے ہیں تو ان کو جھٹ پٹ سے نکال لیتے ہیں چلے میں نکال لیتی ہوں رائس کو اچھا ہے جی آگئے ہمارے رائس اور اب ہم نے کیا کرنا ہے بیف تو ہمارا بلکل گلا ہوا ہے صرف ہم نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے تو ابھی میں نے اس میں ایٹ کیے ہیں مسالے مسالوں کو بھونتے ہیں اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ٹاماتر سلائسز اور ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دینا ہے اس میں دہی اور کیونکہ میرے پاس یہاں پر سٹاک موجود ہے تو اگر مجھے پانی کی نیڈ ہوگی تو میں اس میں سٹاک ایٹ کر دوں گی تاکہ گوشت کا جو فلیور ہے وہ ہماری بریانی میں زبردستہ آ جائے اور اگر آپ چاہیں تو چنے کی دال اور یہ جو لوکی کے کباب بننے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ وائل کرنے کے لئے سٹاک چکن یا بیف کا یوز کر سکتے ہیں تو آپ کے جو کباب ہیں بہت ہی زبردستہ ہو جائیں گے تو چلیں اب کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ٹاماتر اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے تہی دو ٹاماتر میں اس میں ابھی ایٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی کچھ تہی ہم ابھی شامل کر دیں گے اور دو سے تین ٹیبل اسپون دہی میں نے ایٹ کر دینا ہے دم کے وقت جب ہم اس پہ اس میں کلر تھوڑا سا مکس کریں گے اور دم کے وقت ہم دیں سلائسز میں ٹاماتر اور ساتھی دہی یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے وہ تمام فیملی میمبرز جن کو ٹاماتر کے چنکس نہیں اچھے لگتے ہیں بریانی میں تو پھر آپ تینوں ٹاماتر ایٹ کر دیجے گا اس کی بھنائی کے وقت لیکن میں تھوڑے سے ٹاماتر دم میں ایٹ کروں گے کیونکہ اچھے لگتے ہیں بریانی میں تو چلیں یہ چلے گا اس میں ٹاماتر اور ساتھی صرف دو ٹیبل اسپون دہی میں نکال کے ایٹ کر دیتی ہوں یہ جو ہمارا بریانی کا کلر ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس دہی کو اچھا سا مکس کر کے یہ بھی میں اس میں ایٹ کرے ہوں رائس ہمارے بوائل ہو چکے ہیں کوچت بلکل گلاوہ ہے صرف ہم اس کو بھون رہے ہیں ٹاماتر، مسالے اور دہی کے ساتھ ٹھوڑی سی میں نے سرخ پیاز بھی نکال دی تھی چلیں اب ہم اس میں دہی بھی شامل کر دیتے ہیں فوراں سے اچھی سی اس کی ہم کریں گے مکسنگ اگر آپ کچھے گوشت کا استعمال کرنے ہیں تو مسالوں کے ساتھ لہسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ آپ خوب اچھے سے اس کو گلا لیجے اور اس کے بعد پھر آپ ایٹ کریں ٹاماتر اور دہی تاکہ گوشت بھی آپ کا ٹائم نہ لگائے گلنے میں اور چلدی سے چھٹ پٹ سے ہو جائے تو دیکھنے میں بھی بہت ہی مزیدار سا چھٹ پٹا سا لگ رہا ہے ہمارا یہ کورما چلیں اس کو تھوڑا سا کوکونے دیتے ہیں اور پھر جب ہم بریانی کو دم لگائیں گے تو ہم آ جائیں گے اپنے کبابوں کی طرف ان کو شیپ دیں گے اور انڈے میں ڈپ کرنا ہے کوٹ کرنا ہے اور اچھا سا ان کو پڑ لینا ہے فرائی چلیں اس کو تھوڑا سا یہاں پر ککونے دیتے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا دہی ہے اس کو میں نے مکس کر دیا ہمارا جو بریانی کا فوٹ کلر ہوتا ہے زردے کا رنگ بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس میں میں نے اس کو کیا مکس اور دم میں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک ادد ٹاماتر سلائس ہوا اس کے ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے ہم اس میں پودینہ اور جائے گا اس میں یہ کلر والا دہی آلو بخارا میں ابھی ایٹ کر دوں گے بالکل لاسٹ مومنٹ پر یہ جو ہمارا کورما بننے جا رہا ہے مرنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہلکا سا اس کو گرم پانی میں آپ بھکو کے رکھ دیجئے اور پھر یوز کریں لیکن آسان ہے نا کہ آپ اس کو کورمے میں ہی شامل کر دیں اکثر میں نے دیکھا ہے گھروں میں جب بریانی بن رہی ہوتی ہے اور اس کو تہہ لگانے کا وقت آتا ہے تو خیال آتا ہے اوہو تماطر میں بھول گئی یہاں پیاز میں نے صرف کر کے رکھی تھی وہ تو ڈال نہیں رہ گیا تو بہت اچھا ہے کہ تمام چیزیں ایک ہی پلیٹ میں ڈال دیں اور جیسے ہی آپ کا کورما تیار ہوتا ہے تو آپ اس کی آنچ بند کر کے تمام چیزیں کورمے میں شامل کر دیں سوائے فود کلر کے پھر اس کے بعد آپ کی کوئی چیز رہے گی نہیں اور آپ نے تہہ لگانی ہے اور تو تیار ہو جائے گی چلیں اچھا سا اس کو بھون لیتے ہیں اب ٹاماٹر جو ہیں وہ بھی میشین ہونا شروع ہو گئے میں اس کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر رہی ہوں آخر میں میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ سٹاک کیونکہ کورمہ اگر آپ کا تھوڑا سا ہلکا سا گریوی کے ساتھ ہو تو آپ کی بریانی اور بھی زیادہ مسالے دار بنتی ہے تو ہمیشہ کورمے کو بہت زیادہ ڈرائر مت کیا کریں اپنی بریانی کے اور ہلکا سا آپ نے اس کو رکھنا ہے لائٹ سا گریوی کے ساتھ ایٹلیس ون فورت کا پانی اس میں ہو ضرور تاکہ چاونوں کو مسالہ کوٹ کر جائے اور آپ کی بریانی جو ہے وہ بہت ہی مسالے دار سی تیار ہو تو ابھی میں اس کو بھون لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو بس اب دم لگا اور میں نے جو بیف کا ہمارے پاس سٹاک تھا وہ بھی میں نے اپنے اس کورمے میں شامل کر دیا تاکہ بیف کا جو فلیور اس میں ہے وہ بھی ہماری بریانی میں نے توا نیچے رکھا اور ساتھ ہی اس میں میں نے ایٹ کیا ایک ادد پاٹ اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا پین کو گریس کر لیتے ہیں تو میں نے اس میں ایٹ کیا اوائل اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ رائز اور اوپر سے ہم نے ایٹ کر دینا ہے یہ کورما تقریباً دز سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو لگا دیجے دم اچھا زبردستہ گھرم ہو رہا ہے یہ ہم نے کورما اس میں شامل کیا کورما کا جتنا بھی مسالہ ہے وہ ہی میں اس میں ایٹ کر دیتے ہوں بہت اچھا ہے کہ آپ نیچے کوئی توا رکھ دیجئے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چاول جویں وہ نیچے لگتے نہیں ہیں چلے یہ ہو گیا اور ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جناب یہ یوگرٹ جس پہ یہ کلر ہے اور جو یہاں سائٹ سے ہمارا تھوڑا سا نظر آرہے ہیں چاول اس پہ بھی خاص طور پہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے آنچ میں اس کی تھوڑی سی سلو کر دیتی ہوں یہ ہم نے ایٹ کر دیا املی کا رس وہ تمام لوگ جن کو بریانی بہت گھٹی اچھی لگتی ہے نہیں اچھی لگتی آپ اس کو امیٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑی سی سرخ پیاز اور پودینہ ہرا دھنیا ہم اس میں ایٹ کریں گے جب ہم اس کو سرف کرنے جا رہے ہوں تو یہ چلے گا اس میں پودینے کے پتے اور سرخ پیاز ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے ایک ادد ٹماٹر کے سلائسز تھوڑی سی دیر کے لیے آنچ کو تیز کرتے ہیں اور پھر میں اس کی آنچ کو سلو کر دوں گا موسیقی موسیقی موسیقی